آپ دیکھ رہے ہیں ینگ وائٹس میں ہوں عطل گپتر جوڈی سے اس وقت آج ہم موجود ہیں مونسیپلٹی کارپریشن کے چیئرمین کے مین چمبر میں اور ہمارے ساتھ مونسیپلٹی کارپریشن کے چیئرمین محمد عارف جی جو ہے وہ موجود ہیں آج ہم ان سے کچھ بات چیت کریں گے عارف جی آپ کا ہمارے چینل میں سواگت ہے عارف جو ہمیں بتائیں کہ ابھی جو نبراترا شروع ہونے ہیں ہم نے دیکھا کہ بزار مندروں کے پاس جو بھی ہے سواہی بہت اچھی کریں گئی ہے تو آگے جو آنے والے ہمارے یہ نو دس دن ہے جو نبراترا چلے گا ہمارا یہ اس میں آپ کیا کیا کرنا چاہیں گے سٹی کے لیے مندروں سب سے پہلا میں اپنے رجوری باسیوں کو نبراتروں کی موارک بات دیتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ نبراتروں کے یہ جو ہمارے آپ دس دن ہیں اس میں ہمارے جتنا بھی سینٹیشن میں کام کرنے والے لوگے ہم نے پہلا ہی ہم سے آج سے دور روز پہلا میٹنگ کر کے مہاتی سفائی کا لائٹ کا اور اپنا مہا پیج اس طرح سے اپنا چونہ یا یہ ڈالنے کا جو زمہ جو ان کو دے دیا تھا اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ سارے اپنے جتنا بھی ہمارے جو لوگیں ان کو ہم نے سارے اس کارے کے لیے گیوٹ کیا تھا وہ بہت اچھی سے کام کر رہے ہیں آج شبہ بھی جو سپروائزرز ہیں کنسرن سینٹیشن کے لوگوں سے کام کرواتے ہیں اور وہ ہمارے یہاں پہ اسی آفز میں آئے ہوئے تھے اور ان سے ہم نے بات سر کر کے اس کے بارے میں سارا ہم نے یہ بتایا کہ کیا کیا چیزیں آپ کو وہاں پہ ضرورت ہیں کیونکہ ہماری موسیپرٹی کے اندر کافی ساری ایسی ڈالیاں ہیں جو تھوڑی تنگ ہیں اور جس کی وجہ سے ہمارے جتنے بھی ہمارے جو نبراتروز میں ہمارے جو لوگ مندروں کی طرف جاتے ہیں یا ان دنوں میں ان کا آنا جانا رہتا ہے تو وہ کس پر ایسے پریشان نہ ہوں اگر کس جگہ پہ کوئی بلاد لگتا ہے یا کس جگہ پہ کوئی اگر تھوڑا بہت گن بھی رہے گا تو لوگوں کو مندروں میں جانے میں آنے میں دشواری ہوگی اور ہماری یہ کوشش نہیں عمل ہر سار رہتی ہے کہ نبراتروں کے دنوں میں ویسے بھی کام صفائی کرتے ہیں لیکن ان دنوں میں ان خاص جمعوں کا جہاں وہاں پہ لوگوں کا جانا مندروں میں رہتا ہے وہاں پہ زیادہ دیان دیا جائے ہیں آریف جی ہم نے یہ دیکھا ہے جب سے آپ نے اپنا کارے کال سمالایا بہت ہی اچھا کام آپ نے شہر کے اندر کیا ہے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جیسے ابھی لوگوں کا آنا جانا مندروں میں لگ رہے گا کیا آپ وہاں پہ سانٹیشن ڈرائی بھی کلائیں گے سانٹائز کریں گے جگہ کو بھی یا نہیں کریں گے بلکل جتنے بھی ہمارے وہ ایڈیاز جہاں پہ لوگ جائیں گے ہمارے ان جنوں میں ان مندروں میں ہم وہ سارے سانٹائز یعنی کسی ہیک دی نہیں کروائیں گے وہاں پہ ہمارا لگ بک ڈیلی ہی ہمارا وہاں پہ صبح یا دن میں کسی بھی وقت ہم وہاں پہ سانٹائز کروائیں گے جب بھی وہاں پہ کوئی پروڑام ہوگا اور وہاں پہ جو ان کے جو وہاں کمیٹیز کے جو ریپیزنٹیٹیوز ہیں وہ ہمارے رافتے میں رہتے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ خلا مندر میں آج وہاں پہ بیتک ہونی ہے لوگوں کا ہونا ہے وہاں پہ آنا تو پھر اس کے بعد جب وہ بتاتے ہیں ٹائم یا کیا شیڈول ہے تو اسی صاحب سے ہمارے یہاں سے یہ لڑکے جاتے ہیں جا کے سانٹائز کر کے آتے ہیں اور شہر کے اندر کی جان تک بات ہے یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے شہر میں ابھی بہت سارے کام کاموں کی ہونا بہت ضروری ہے اب کافی عرصہ سے بڑے لمبے عرصے سے لوگ انتظار کر رہے ہیں لیکن آج پہلا بتا نہیں اب کافی ساری وجوہات رہی ہوں گی لیکن جب سے ہم نے یہ موسیپٹی کانسل نہیں بنی ہے دوزار انیس میں تو تب سے ہمارا یہ ہے کہ اب ہمارے پاس کافی اپنا ڈولپ کرنے کے لیے کچھ پیسہ بھی ہے موسیپٹیز کو لیکن ہمارا کچھ حالات کی وجہ سے اور کچھ اس سے پہلا ہمارا جو اپنا موسیپٹی کا ٹیکنیکل ونگ تھا وہ ڈیزالب تھا اس وجہ سے وہ سارا پیسہ ایجزیگوٹ نہیں ہو پایا آج اگر آپ آج بھی اگر موسیپٹی کی جو اس وقت ہمارا رجوہی پیڑوڑی ڈیویزن ہے اس سائیڈ پہ اگر جائیں گے تو موسیپٹی کے کافی سارے کام ان دنوں میں ٹنڈر ہو رہے ہیں ہمارے فورٹین فائننس کے سکسٹی سیون کامز ہیں ستارہ وارڈ میں جو ٹنڈر ہوئے ہیں وہ اس کے علاوے آئی ڈی ایم ٹی کے ہمارے ستارہ کام ہیں اس کے روح ہمارے ٹون جو ہمارا یہ جہاں اپنا ٹون ہال ہے اس کو اپگریڈ کرنے کے لیے کیونک ٹون ہال جہاں پہ ہمارے پورے شہر کے ہمارے جو ہمارے ماؤزل سٹیزنز ہیں وہ یہاں پہ اپنے بچوں کی شادی اور کوئی فنکشن پروگرام ہوتا ہوں کرتے ہیں لیکن مطلب جس حساب سے جس اپنا لیول کا ہمارا ٹون ہال ہونا چاہیے تو ایسا نہیں ہے تو ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو بھی تھوڑا ہائی ٹیک کرنے کے لیے جو اس کا ایکو سسٹم ہے جو اس کا ایسی سسٹم ہے جو اس کے اپنے اندر اس کے سارا مطلب اس کی جو سپیسیز ہیں یا اس کی جو والز ہیں جہاں پہ پانی کا لیکیج وغیرہ یہ وہ ہے یہ ساری ہم ٹائلنگ کر کے اسی سسٹم کر کے تھوڑا اس کو ہائی ٹیک کر کے تاکہ ایکو سسٹم کو ختم کر کے اپنے لوگوں کے حوالے کریں اور لوگ جو یہاں پہ بچارے آتے ہیں ان کو پر شکاید رہتی ہے کبھی کہ اگر گرمیوں میں آتے ہیں کہ یہاں پہ گرمی زالہ ہے تو یا اگر کوئی وہ بات چیز کرتے ہیں تو ایک جسرے کو بات سمجھ نہیں آتی ایکو سسٹم کے کارل تو یہ ساری چیزیں دور کرنے کے لیے مسیمپٹی بریاس کر رہی ہے اور میں یہ آپ کو بتاؤں کہ آنے والے انہی سالوں میں اگر ہمارے کے حالات ٹھوڑے اچھے رہتے ہیں تو جب یہ پیسہ گرانس پہ اگزی کیوٹ ہوگا تو شہر کے اندر ایک بدلاؤ آپ کو نظر آئے گا ہم نے دو جو اس وقت اپنے پیسنجر سٹ جو بڑے ایک تو پیسنجر سٹ جیسے پہلا شہر کے اندر بنے ہوئے تھے ہم نے وہ دو تیس جگہوں سے ریموگ بھی کیے اور جہاں جہاں وہ ہے چھوٹے بھوٹے ان کو بھی ہم ریموگ کر دیں گے ہم نے بڑی سپیسز جو دیکھیں ایک تو جہاں پہ یورسٹی کے بچے اپنا آہ نمبر پاس میں وہ پڑھتا ہے یورسٹی کے بچے وہاں سے گاڑی پکٹتے ہیں یا وہاں پہ وہ ڈھاپ ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہم ایک پسنجر سٹ بنے اور ساتھ میں اس میں سٹینڈنگ کنٹین بھی ہو کنٹین کا ہمارا یہ مقصد ہے ایک تو جو وہ بچے وہاں پہ کھڑے ہوں گے وہ وہاں پہ اپنا اگر ان کو کوئی بھی چھوٹی مونٹی چائے 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 اکورننگ وغیرہ یا کوئی اور چیز اگر ان کو ضرور تھا وہ ملے ان کو ساتھ میں جو کنٹین چلانے والا آدمی ہے وہ اس پسنجر سٹ کی وہ دیکھ بال کرے تاکہ پسنجر سٹ میں جیسے ہوتا ہے ہمارے کچھ مویشی بیٹھ جاتے ہیں یا لوگ ایسی کچھ چیزیں وہاں پہ سمان موان رکھ دیتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ پسنجر سٹ میں جو عام جو آدمی ہے وہ وہاں پہ گند ہونے کی وجہ سے نہیں بیٹھتا ہے اس اس میں تو ہماری کوشش ہے کہ وہاں پر اور دوسرا جو ہے جیسے اپنا یہ اپنا آہ سلا اپنا جہاں پہ یہ پونچ کی گاڑی ہے ہماری رکھی ہے یہ نیو اشیرواد کے پاس ہی سلانی بریج کے پاس تو وہاں پر بھی ہمارا پیسنجر سٹ جو ہے اسی طرح کا ایک بڑا پیسنجر سٹ بنے گا اور ساتھ میں سنڈنگ کنٹین بھی ہوگی اور اس کے علاوہ ابھی ہمارے پاس کچھ اور پیسا تھا ہم یہ چاہتے تھے کہ رجوری کی تین چار ایسی ہم لوکیشن سے دیکھے جہاں پہ ہم جو کیفے ٹائپ جو ہوتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا اگر آپ پڑے شہروں میں جموں میں یا چندگر میں آپ جائیں تو وہاں پہ کیفے وغیرہ ہوتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ دو تین کیفے کی لوکیشنز ہم بھی اگر یہاں پہ ملتی ہیں لینڈ کا ایشو ہے تو ہم چاہیں گے کہ کہ وہاں پہ کوئی کیفے بھی بنے اور ساتھ میں تھوڑا سا وہاں پہ چیئرز بجیرہ اور وہاں پہ ساتھ میں کچھ جگہ میں بیولپ کریں تاکہ ہمارے بچے یا ہماری ماں ہمارے جو لیڈیز جتنے بھی یا ہمارے جو یہاں کے نوجوان اگر وہاں پہ بیٹھ رہے کے اگر صبح یا شام ان کو اگر کوئی جانا ہو تو ایسی جگہ ہمارے شہر اور ٹان میں ہونی چاہیے میرا شروع سے یہ پرحاس تھا کہ جہاں پہ شہر ہمارے شہر کی نالیاں ہمارے شہر کی راستے بنے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے لوگوں کو سپیسز بھی ملے جیسے ہمارے شہر کے اندر ایک بہت بڑی پراؤلم ہے کہ کنجشن کی بہت بڑی پراؤلم ہے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اب سوار کو جمعارا جو ہمارا مائٹ اور مائپرائڈ جو چل رہا ہے اس پہ جیسے یہ بیلا کے اندر خالی جگہ تھی تو میں نے شروع سے یہ اس پہ ہماری نظر تھی کہ یہ جگہ کل دوبارہ کسی طرح سے بیسٹ نہ ہو جائے میسیوز نہ ہو جائے اس لیے ہم یہ چاہتے تھے کہ وہ جگہ بھی جو ہے وہ پبلک کی کسی استعمال میں لانے کے لیے ہم وہ بھی کسی نے کسی اپنا ہیڈ میں اس کو ارجسٹ کریں تو سوار کو یا مگل باروں کو جو بھی ہماری ڈیگنیٹریز یہاں پہ ہمارے آئے آ رہے ہیں رجوری میں آہ وہ ان سے ہم وہاں پہ اس کا اپنا جو سٹرون بھی رکھا رہے ہیں اور وہاں پہ ایک بڑا جو رجوری کے لیے جو ایک بس ٹینڈ اس پارلے پورے پورے ریو کور کرنے کے لیے وہاں پر بھی اس کو تیار کر رہے ہیں اور ساتھ ایسا ہے کہ جیسے پہلا یہ کمیٹی تھی اور میرے خیال میں یہ بہت بڑا پرانا شہر ہے اور آج اگر مطلب یہ کمیٹی آہ اس وقت تب تھی تو یہ ایک بڑی غلط بات تھی ہم نے اس میں سنگرز کی کونسل پوری نے اور ہم نے اس کو کونسل بنایا اور ابھی بھی اس کے ساتھ اس کے پاس اس ہماری مسیبتی کے ایرسٹرون کے ابھی بھی کچھ پراؤلم ہیں جیسے ہمارے پاس ابھی سالیڈ کے ویسٹ منیجمنٹ کا آہ پر اپنا جو ہے یہ جمع کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی سپیس نہیں ہے جیسے ہوتا ہے جتنا بھی شہر کا جتنے بھی ہم کچھرا یہاں سے ویسٹ اپنا جو اٹھاتے ہیں لیکن اس کو کسی جگہ پہ اسٹال کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی سپیس ہی نہیں ہمارا اس پر چار کروڑ کا سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ یون سیکشن رجوری کے اندر لیکن اس کے لیے کم سے کم ہے پچاس کنال زمین کی ضرورت اور یہاں پہ ایک مسکنسپشن ہے پبلی کے اندر کہ جہاں پر بھی وہ اس طرح کی زمین یا سپیس موسیپلٹی کو دیں گے وہاں پہ موسیپلٹی والے جائیں گے گند پھینکیں گے اور وہاں پر سمیل بدبو اور مطلب گندگی ہوگی وہاں پر اور یہاں وہاں کے دائے بھائے رہنے والے لوگوں کو پریشان کرے گی یا ان کی جو دائے بھائے ان کی زمینیں لینڈز ہیں ان کو پریشان کرے گی ویسا نہیں ہے یہ جو آج کل جو ہائی ٹیک اپنا جو یہ اس طرح کی سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ جو ہمارے لگ رہے ہیں ان میں گاڑیوں سے لے کے مشینری پوری تک پہلا سب سے پہلا فوروال ہوتی ہے اس علاقے کے اندر پوری گاڑی ہے جتنے بھی ابھی ہماری اوپن گاڑی ہے ہم کچھرہ اٹھاتے ہیں جہاں تک جہاں ڈالیں جاتے ہیں تو سارے لوگ دیکھتے ہیں راستے میں ان کو سمیل بدبو بھی آتی ہے لیکن انگر وہ پروجیکٹ کے لیے ہمیں جگہ مل جائے تو پھر اس ساری کا اس کا پیسہ اگر یہاں پہ استعمال میں ہم لائیں گے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ پورے شہر کے اندر کہیں دیکھے گا نہیں کہ کچھرہ اٹھاتے ہوئے آپ کو بندے دیکھیں گے لیکن کچھرہ لیفٹ ہوتے ہوئے کچھرے کو وہاں پہ سیکل کرتے ہوئے کسی کو پڑوسی کو بھی پتہ نہیں لگے گا کہ یہاں اندر کون سا کام ہو رہا ہے لیکن لوگوں کو تھوڑا سا اس مسئلے میں تعاون کر رہا چاہیے اگر ایڈمیسٹیشن واری اس مسئلے میں کہیں پاسٹی بلی اپروچ کر رہی ہے یا ریونیوز کے لوگ دیکھتے ہیں تو لوگ وہاں پہ اپنا نرزگی کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ جگہ جو ہے شہر کا کچھرہ لاکے یہاں ڈالو گے یا وہاں ڈالو گے اب کسی نے کسی جگہ پہ تو اس کو پڑھنا ہے اور یہ ایک روزگار کا صادر بھی بنے گا اگر وہاں پر ہم اس کو کچھرے کو ریسائکل کریں گے اس سے جو خاد نکلے گا اس سے جو پالیتھین کا جو اپنا پلاسٹک بے گا یہ سارا جو ہے وہ وہاں کے بچوں کو روزگار دے گا اور اس میں آپ نے جو کام کرنا ہے وہ کوئی اس میں ہاتھ ڈال کے نہیں کرنا ہے یہ سارا کام مشینری سے ریسائکل ہوگا اور آپ اگر کوئی بھی آرگر میں آج پڑھا لکھا نوجوان بیٹھا ہے آپ یوٹیوب پہ دیکھو کہ جو یہ سارے بیس ملجمنٹ کے نئے جو اس پر لگ رہے ہیں وہ کتنے ہائی ٹیک ہیں کتنے اچھے ہیں اور وہاں پہ اندر جو کام کرنے لوگیں ان کو بھی نہیں پتا ہوگا پتا لگتا کہ ہم جس مشینری میں کام کر رہے ہیں اس میں کسی طرح کی بدبو یا سمیل ہے کیونکہ یہ سارا سیگریگیٹ ہو جاتا ہے اور میں چاہوں گا کہ سارے رجوری کے لوگ ہمارے پورے یہاں کے چاہے وہ سینر سیٹیزن سے چاہے وہ ہمارے ہونرورک کانسللر سے چاہے وہ ہمارے یہاں کے جتنے بھی ہمارے کچھ سوشل ایکیوریسٹ ہیں وہ سارے اس مسئلے میں ہمارا تاون کریں تاکہ مسئل پٹی رجوری کو سارے ریسٹ مریجمنٹ کا یہ یونٹ ملے اور اگر یہ یونٹ ملتا ہے تو پچھلے سات ستر سال سے مسئلے میں مسئلے میں سٹرکل کر رہی ہے لیکن انفرچنٹلی کسی جگہ پہ ابھی تک یہ چگہ ہم پانے میں ناکامیاب ہوئے ہیں اور ہمیں اب امیر ہے اور ہماری اس پہ کوشش بھی رہے گی کہ ہمارا کانسل بنی ہمارا جو بیلا ہمیں بس ٹینڈ کا فانڈیشن سٹون ہم رکھنے جا رہے ہیں سادہ سادہ یہاں پہ ہمارے شہر کے لیے پار کے بزار کے لیے اور رہ خاص اوڈ سٹی کے لیے دو ہمارے پاس اچھی اپنا جو ہے وہ پارکنگ پلیسز ہوں تاکہ لوگ اپنی جو چھوٹی جو اپنے ان کی کارے ہیں گاڑی ہیں وہ وہاں پہ آرامی سے آرام سے اپنا وہاں پہ پار کر کے اپنے گھر ایزی جا سکے اور دوسرا یہ ہے کہ اپنا ساتھ ہمیں یہ جگہ مل جاتی ہے اگر تو یہ دونوں چیزیں ملنے کے بعد جو ٹان کے جو سینٹیشن کے اپلائیز ہیں جہاں کے جائے وہ الیکٹر کانسلرز ہیں چاہے وہ اپنا ہمارے موسیپٹیز کے ہمارے باقی جو ادر سٹاف ہیں ان سب پہ بہت بڑا پریشیر ہے جب بھی صبح ہمارے یہاں پہ سفائی کے بعد وہ کچھرہ کولیکٹ کیا جاتا ہے تو سوال اسی بقت اُر جاتا ہے ہے کہ آپ اس کو ڈالنا کہاں جب ہم جہاں پہ اگر جہاں پہ ہم اس کو ڈال رہے ہیں وہ اس چیز کے لیے ہے نہیں لیکن ہماری مجبوری ہے ہم اس کچھرے کو لے کر کہا جائیں اور میں نے شروع سے ہماری سب سے پہلی اپروش یہی تھی پچھلی ایڈمیسٹیشن کے پاس بھی اور آج بھی ڈیس سام ہمیں اس مسئلے میں کافی اچھے تھی کسے کوپریٹ کر رہے ہیں جب بھی ہم ان کے ساتھ بات کرتے ہیں کچھ این او سیز کا مسئلہ ہوتا ہے جب بھی کوئی سرکاری لینڈ کسی ڈیبارٹمنٹ کے نام پر ٹرانسفر ہوتی ہے کسی پرپس کے لیے اور جس پرپس کے لیے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے اس میں کافی سارے جس طرح سے فوریسٹ کی آگاتی ہے پولوشن کی آگاتی ہے کچھ این او سیز ہوتی ہیں اگر وہ سارے ڈیبارٹمنٹ سے ہمیں این او سیز ملتی ہیں تو لینڈ میں جو ہی ملے گی ہم اسی وقت فوراں جو کچھلا جو ہم دائے بائیں یا ڈالنے کے لیے ہم پریشان ہوتے ہیں یہ کچھلا ہم وہاں پر ڈالیں گے اور اس کو سیگریٹ کر کے وہ جنوٹ بھی لگائیں گے اور جس بھی علاقے میں یہ جنوٹ ہمارا لگے گا وہاں کے جو نیر بائی کی جتنے بھی نوجوان ہوں کے وہیں جو ہے اس اس جو بھی مارا یہ سارے انویسٹ میں سارے انویسٹ ہوگا وہاں پر وہ کام کریں گے ایک پریشن آپ سے اور ہے کہ جیسے ابھی لوکل بارڈیز کے میں یہ چل رہا ہے جیسے اپنا بارہ ہے کہ ایڈیشن ڈالیشن کا پنچائتوں میں الیکشن ہونے ہیں یا کچھ ایسے ہمارے بلکس کے چیرمیں نے جن کی بچاروں کی کچھ اپنا کشمیر میں کلنگ زیرا ہو گئی یا پہلا وہاں سے کچھ الیک تو نہیں ہو پائے یا کچھ ایسی پنچائتیں جو خالی ہوئی تھی اس طرح سے موسیپلٹیز میں کچھ وارڈ ہیں جو خالی ہیں ہماری وجودی موسیپلٹی میں تو نہیں ہے لیکن یہ جو جو پراسس ہے گورنمنٹ آف جمو کشمیر کا وہ پوری جمو کشمیر پہ شروع ہو گا ہوئی ہے کوئی ایسی لڑکی ہیں جو باہر سے شادی کر کے آئی ہیں یا کوئی ایسی فیملیز ہیں جن پوری پورے پریواروں کے وارڈ نہیں بنے تھے وہ سارے لوگ میری سے مہدوانہ اپیل ہے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ سارے لوگ اپنا وارڈ بھی بنائیں اپنا رسٹیشن بھی بنائیں کیونکہ جتنا بھی جو آپ کو شیئر کے اندر فیسلیٹیز ملتی ہیں چاہے وہ سینٹیشن کی ہیں چاہے وہ راستے پکے کرنے کی ہیں چاہے کوئی بھی ڈیوالرمنٹ کا مسئلہ ہو بجلی کا ہو پانی کا ہو وہ یہاں کی پاپولیشن کے حساب سے ملتا ہے اس کے لیے جتنے بھی فنڈز اسٹون کو آتے ہیں وہ کتنی پاپولیشن یہاں پہ ریجسٹر ہے گوپنٹ آف انڈیا اور ہماری جنگو کشمیر جو سرگار ہے وہ اسی سینسس کے حساب سے اسی پاپولیشن کے حساب سے ہمیں پیسہ دیتی ہے لیکن ہم اگر آپ سے بات کر رہے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ کوئی لنگ بک پینتیس ہزار یا اٹھتیس ہزار جو لوگ ہیں ابھی وہ ان کی انسٹیشن جس طرح سے ہم نے پچھلے کچھ وارز نے اس سے اس سے ہوئی ہے اس سے پہلا ہمارے پاس صرف سولہ اور اٹھانہ ہزار ہی پاپولیشن جو تھی وہ ریجسٹر تھی لیکن یہاں پہ شہر کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں وہ ایک لاکھ سے بھی زیادہ ہے آپ جو یہاں پہ جو بچارے رہ رہے ہیں جن کا اور کوئی نہ گاؤں ہے نہ وہ گھر ہے اب کیا کہا ہوتا یہ ہے کہ ان لوگوں نے ساتھ انجسٹس ہے کہ پیسہ جو ان کے لیے آتا ہے لیکن اس کو استعمال اور جو مصیبتی کی جو فیسلٹیز ہیں وہ سب کو دینی پڑتی ہیں اس سے یہ ہے کہ ہمارے سینٹیشن کے کام کرنے والے لوگ کم ہیں اب انہوں نے صفائی کرنی تھی صرف تیس ہزار لوگوں کی کرنی پڑھ رہی ایک لاکھ لوگوں کی تو وہ صحیح ڈن سے نہیں ہو پا رہی ہے یہ ساری چیزیں جب لوگ اس میں اپنا جو زمواری ہے وہ نمائے گے ان کی اگر جب سینسز میں وہ ان کی وہ اپنا سہیر پہ کسی سینسز میں آ جاتے ہیں ووڈ بنا لیتے ہیں اور دوسرا مصیبتی کے ووڈ کے بارے میں ایک یہاں پہ ایک مسکنسپشنز ہے ایک لوگوں کے ذہن میں ایک مہم سا ہے کہ ہم اگر یہاں پہ ووڈ بناتے ہیں تو ہمارا جو آر بی اے کا سٹیٹس ہے وہ ختم ہو جائے گا کہ کوئی آر بی اے کا سٹیٹس ووڈ سے نہیں لنک کرتا آر بی اے کا سٹیٹس جو ہے وہ راشنٹار سے لنک کرتا ہے کہ آپ کا چولا کس جگہ پہ اور دوسرا اگر مان لو کوئی بھی آدمی کسی گاؤں میں رہتا ہے اگر اسٹی کا آدمی ہے اس کو کوئی پراولم نہیں ہے اسی کا آدمی ہے اس کو کوئی نہیں ہے ادنکوہ پہاڑی کا وہ تو آج کل انکم سلاب کا مسئلہ ہے آپ کی آپ رجوری میں رہ رہے ہو لیکن آپ تماہ اگر آٹھ لاکھ سے کم رہے ہو تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے آپ کو کس طرح کوئی آپ کوئی پریشر بھی نہیں ہے اور جو باتی جتنے بھی ہماری کٹیگریز کے لوگ ہیں چاہے وہ آر ویہ کے ہیں وہ اگر شہر میں اگر چھے مہینے کے لیے ایک سال کے لیے بھی اگر رہتے ہیں چاہے ان کا اپنا گھر نہیں بھی ہے تب بھی وہ یہاں پہ اپنا آہ ووڈ ریزیسٹیٹ کر سکتے ہیں اور ووڈ ریزیسٹیشن کا مطلب موسیپٹی میں یہی ہوتا ہے کہ یہاں پہ ٹون میں اتنے لوگ رہ رہے ہیں اور سرکار اس کے لیے اتنا پیسہ دیتی ہے اور اسی پیسے کے سے آپ کی پھر صفائی ہوتی ہے اسی پیسے سے آپ کے جو یہاں پہ راستے نالیاں جلی ہیں یہ ساری پکی کی جاتی ہے لیکن ہمارے ان شہروں میں جو اس طرح کی اگر کوئی شہر اپنا جلو کشنی میں کم ہی ہے لیکن رجوری پونچ میں اس طرح کے ٹونس ہیں خاص کر رجوری سب سے بڑا اس میں سفرت ہے کہ اگر لوگ سارے جہاں پہ جو رہ رہے ہیں تو سارے اگر اپنا ووڈ یہاں پہ ریزیسٹر کرواتے ہیں اور میں کہہ سکتا ہوں کہ جو پیسہ ہمیں مل رہا ہے اس سے ہمیں تین چار گناہ زیادہ پیسہ ملے گی اور لوگ بھی زیادہ ملے گی تو پھر چاکہ آپ کی جو آپ اگر دیکھتے ہیں کہ ایک بندے کے پاس تین چار چار گلی ہیں سفائی والے کے پاس اب یہ ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ میرے پاس ایریہ کم ہے تو پھر وہ جس مینج کے ساتھ جس زماری کے ساتھ اس کو کام کرنا وہ نہیں کر پاتا ہے اگر اس کے پاس کم ایریہ ہوگا لوگ ہمارے پاس زیادہ ہوں گے یا ہم اوٹسوٹس کل کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم ایک دم درست کر پائیں گے آج رجوری شہر ایک بہت اچھا شہر ہے یہ شہر کے پاس آپ دیکھیں کہ ہمارے پنچ بڑا ورنات کے لیے لوگ جاترہ کے لیے جاتے ہیں تو رجوری ٹون میں رکھتے ہیں اور جب وہ یہاں رکھتے ہیں تو ہمارے لوگ ان کو رومز دیتے ہیں ہمارے جو کاروباری بھائی ہیں وہ ان کو اور چیزوں کا خرید و فروخت ان کے ساتھ ہوتا ہے پھر ہمارے پاس شادرہ شریف میں لوگ جاتے آتے ہیں تو وہ لوگ بھی اگر کوئی جمہوں سے یا کشمیر سے یا کسی جگہ سے بھی آتا ہے تو وہ رجوری شہر ٹون میں آتا ہے رجوری شہر میں وہ خرید و فروخت بھی کرے رجوری شہر میں وہ رہے بھی رجوری شہر کے ہوتلز پہ وہ خانہ بھی کھائے یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن کے اندر ہیں ہمارے پاس بابا گلام سے باتھیا یونسٹی ہے ہمارے پاس میڈیکل کالج ہے ہمارے پاس اپنا آرمی سینک شکول ہے یہ ساری چیزیں ڈی پی ایس ہیں یہ ساری چیزیں رجوری ٹون کے پاس ہیں اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم سارے اگر لوگ اگر اپنے انٹرسٹ کے لیے سوچے ہیں ذاتی انٹرسٹ کے لیے کہ ہم نے اپنے یہاں پہ اپنا تاروبار کیسے بڑھانا ہے اپنے ہمارے یہاں پہ میکزیمم لوگ شہر میں کیسے آئے اور ہمارا یہاں پہ جو جتنا بھی بھوپار ہے اس کو کیسے بڑھانا ہے تو یہ تب ہی ہو پائے گا جب ہم لوگ جو اپنے جو زمواری ہے جو responsibility اس کو شہی تری کسی پرفان کریں گے ہم لوگوں کے ساتھ اچھے discipline سے باتچیت کریں ہم یہاں پہ آنے والے لوگوں کو ساتھ اچھے ساتھ trade کریں ہم ان کے سامنے ایک اچھی صفائی موسیپٹی کی ایک بہدرین صفائی ہو موسیپٹی کی اچھی locations ہو موسیپٹی کی اچھی پارکنگز ہو موسیپٹی کے bus tend کھولے ہوں شہر کے اندر جتنا بھی جو بھی کوئی ہمارا کوئی باہر کا مہمان آتا ہے وہ ہمارے شہر کو دیکھے بھی دیکھنے میں بھی اچھا لگے رہنے میں بھی اچھا لگے باتسیت میں بھی اچھا لگے تو تب ہی جا کے جو ہمارے یہاں کے جو نوجوان ہیں ان کو روزگار میں ان کو کاروبار میں ان کو کسی بھی اپنے شعبے میں کام کرنے میں پراؤرم نہیں ہوگی میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس وقت ہمارے ساتھ جو موجود تھے محمد عریف جی جو کیتری برڈی کارپریشن کے چیئرمین ہے یہ بہتی ہونس ڈیڈی کےڈنگ کو ہارڈ ورکر ہے انہوں نے جب سے انہوں نے جائن کیا ہے اور زوری ٹاؤن کی انہوں نے پورا نقشہ ہی بھدل دیا ہے ہم چاہتے ہیں ایسے افیسر ہمارے زوری میں ہوں اور ہمارے زوری کو خوشحال بنائے دنے والے